فینز کے مطابق رادے شام 300 کروڑ میں بننے والی ایسی مووی تھی جو انڈین سینما کو بدل کر رکھ دے گی تو تمہیں کیا لگا انڈین سینما تمہارا نہیں کٹے گا یہ مووی بیسٹ ہے سیونٹینز کے دور پر اور ان کی سب سے بڑی گلتی بھی یہی ہے کہ انہوں نے اتنے ہائی بجٹ سیدھی آئی یوز کیے کہ سیونٹینز کے دور کی فیل ہی نہیں آتی ہیرو بھائی صاحب ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر لوگوں کا فیوچر بتا سکتے ہیں اور وہ فیوچر میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کے مطابق قدرت نے جس طرح سے لکھیا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے اس کے اندر ہمیں ٹائن ٹرائیوال دیکھنے کو ملتا ہے اسے سائی فائی بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہے لیکن اصل میں یہ مووی آخر کے اندر ایک لاو سٹوری بن کر ہی رہ جاتی ہے اب اس کی ہاتھ کی لکیروں میں محبت پیا جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور اسی وجہ سے یہ بھائی ساب لڑکیوں کے ساتھ فلارٹ کرتے رہتے ہیں اب اس مووی کے اندر مجھے لے دے کر صرف ایک ہی سین پسند رہا ہے کیونکہ یہ ہمیں مجھے اپنے نائنٹینز کے دور کے یاد دلاتا ہے جب ہر لڑکا یہی چاہتا ہے کہ جس کو میں دیکھ رہا ہوں وہ لڑکی مجھے دیکھا اور یہ کہے کہ یہی وہ ہے جو میرے بچوں کا باپ بند سکتا ہے اب اس ایک سین کے لئے میں تو مووی کو دوبارہ دیکھنے کے لئے نہیں جاؤں گا یہ تھے میرے اپینین رادے شام کو لے کر آپ کا کیا کہنا اس بارے میں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی یا پھر کچھ بھی دیکھ کر یا سن کر مزہ آیا ہو تو سبسکرائب تو کر ہی دینا اس چینل کو